ایمکیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینئر امیر کراچی وسی مختر کی کرونا سے بچاؤں مہم اور امتادی سرگرمیوں کی نگرانی آئی آئی چندگر روڈ بندس روڈ سمیت مختلف علاقوں میں فیومیگیشن کے ذریعے جراسین کش ادبیات کا اسپری وارٹر ٹینگر کے ذریعے سڑکوں پر ادبیات ملے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا سیکڑوں خاندانوں تک کھانا ان کی دینیز پر فرہم کیا گیا اس کے علاوہ آٹھ سو افراد کو کھانا فرہم کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس مہلک وارث سے بچاؤں کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہینڈ بلز اور سانیٹائزرز بھی تقسیم کیا گئے یہ خدمت خلق فانڈیشن کے توسط سے ہم جمع کر رہے ہیں اور راشن اور اجناس تاکہ مختلف علاقوں میں جو ہو سکے ہم سے ہم جتنے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں یہ مختلف علاقوں میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسپ لگے ہیں اس میں پیک کر رہے ہیں مجھے بتائیں گے اس میں پڑے پنزہ دن کا راشن ہے اس میں دالیں ہیں، دھی ہیں، کینی ہیں، چاہوں والے، راکھا ہیں مصالے جاتے ہیں، چاہے پیٹٹ ہیں، دوس کا پیٹٹ ہے یہ نطور ٹیزہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں اور اس میں جو پہلے میں نہیں ہیں مزید یہ ہے اس میں شامل کر کے یہ ان کے پاس اس طرح سے پاکنگ کے ذریعے آئیں ہیں اور ساتھی ساتھ مختلف اسٹورز سے بھی اگر لوگوں نے دی ہیں تو وہ بھی ہیں اور یہ صورتحال یہاں پر ہے اور یہ کاوش جاری نازم باد گل بہار ٹاؤن میں کرونا وائرس کے حوالے سے مستحقین میں امدادی سامان کے کیم کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ایمکیوم پاکستان اپنے اپنے تمام ٹاؤن اور یوسی میں ذمہ داران اور کارکنان امدادی سامان جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور مستحقین کی عزت نفس مجروع نہ ہونے کا خیال رکھتے ہوئے تقسیم کا عمل شفاف طریقے سے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایمکیوم پاکستان کے تمام ذمہ داران اور بلدیاتی نمائندوں کو سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ تقسیم کے عمل میں تفریق نہ کریں اور تمام رنگ و نسل اور تمام زبانوں کے بولنے والوں کی بلا تفریق خدمت کرنی ہے اور انشاءاللہ امکیوم پاکستان کا جو تنظیمی اسٹرکچر جہاں جہاں موجود ہے پورے زن سمیت کراچی میں وہاں پر ضرورت مندوں کو ان کی دہلیز پر راشن اور ان کی ضروریات زندگی کو گھر تک پہنچائیں گے انہوں نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں امکیوم پاکستان عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور اس کے زیلی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر عوام کے فلاح و بہبوت ان کے لئے کام کرے گی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے تمام مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ یہی وقت ہے کہ آپ سب اس خدمت خلق اور قومی جذبے کے ساتھ اپنا فریضہ ادا کریں ہمارے اور آپ کے لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے